جی دوستو کسی بھی پارٹی میں کسی بھی ایونڈ میں یا گھر میں آئے مہمان تو جھٹ پٹ سے آپ گلاب جامون جو ہے بنا سکتے ہیں خاص کر ہم جیسے گاؤں میں رہتے ہیں ویلیج میں تو ہم کیونکہ بزار ہم سے کافی دور ہوتے ہیں تو ہم جلدی سے جو ہے وہ دیسی سٹائل میں ویلیج سٹائل میں کیسے گلاب جامون گھر میں بناتے ہیں یہ فل ریسپی آپ لوگ کے ساتھ میں آج کے ویلوگ میں شیئر کرنے لگی ہوں آپ لوگ کو بہت پسند آئے گی تو رہیے گا میرے ساتھ انشاءاللہ بہت پسند آئے گی نکلا ہے اور آئندہ بھی امید ہے کیونکہ آج باجل وغیرہ جو ہے وہ چلے گئے ادا پاک سرم کرے گا اور ان کی آرے بھی ویلیج آپ کو پتتا ہے کہ دو مہینے ہم روپا بھیری رات میں بزارہ کر رہے تھے بچے جانور بڑے سب جو ہے اکا گئے تھے ایک انسانی سکت رہت ہے کہ ایک موسم میں بھی انسان جو ہے اکا جاتا ہے ایک کھانا بھی مسلسل کھا کے انسان اکا جاتا ہے اور جو پہننا اوڑنا ہو اس سے بھی انسان بزار ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہم بھی بزار ہو گئے تھے سورج لا نکلنے کی وجہ سے آج پھر ابھی اور مینج ہے وہ سوچائے کہ سورج نکلنے کی خوشی میں ایک پارٹی کرتے ہیں پارٹی میں کچھ میک تھا ہونا چاہیے تو آج ہم بنائیں گے گلاب جامل وہ بھی گھر میں خوشک ملک پاورڈر سے آپ لوگ کے ساتھ ریسٹی بھی شیئر کریں گے بٹ یہ پارٹی ہے ہماری آج ہم کیونکہ بہت زیادہ ایکسائٹن ہیں بہت زیادہ خوش ہیں تو چلتے ہیں کیچن میں جلدی سے بناتے ہیں گلاب جامل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اچھا جی سب سے پہلے شیرہ تیار کر لیتے ہیں اور شیرہ جو ہے ہم میں تو اندازہ سے ہی کر رہی ہوں ویورز میں نے کوئی یہاں پہ مئیرمنٹ نہیں کی نہ ہی میرا ریسپی والا چینل ہے کیونکہ میں جو ہے وہ بنا رہی ہوں پہلے بھی میں نے بنائے تھے اس میں میں نے مئیرمنٹ جو ہے وہ بتائی ہوئی ہے یہ ریسپی میرے چینل پر اپروڈ ہے تو سب سے پہلے ہم شیرہ تیار کر لیتے ہیں شیرے کے لیے تقریباً جو ہے ہم نے جو ہے تقریباً ایک پاؤ سے تو زیادہ ہے چینی اور اس میں جو ہے ہم نے پانی ڈال دیا ہے اور اس میں ڈالیں گے ہم چاند چاہے وہ سب زلائچی کیونکہ سب زلائچی کی خوشبو سے ہی پتہ چلتا ہے چاہے وہ متنجن ہو چاہے وہ گلاب جامل ہو بہت ہی اچھا جو ہے ٹیسٹ بن جاتا ہے سب زلائچی سے اور یہ تو مست ہے کہ اس سے جو ہے یہ میٹھی چیزیں جو ہوتی ہیں دھوری ہوتی ہیں اور ہم ڈال دیتے ہیں توڑ کے ڈالیں گے سب زلائچی اور باہر کا ویو بھی میں آپ لوگوں دکھا رہی ہوں کیونکہ ویورز کافی دنوں سے جو ہے وہ سورج نہیں نکل رہا تھا نہ ہی کچھ اچھی چیز ہم بنا کے کھا سکتے تھے نہ ہی بچوں کو میں سری ٹائم دے رہی تھی نہ ہی کھر کی ایکٹیوٹیز بلکل جو ہے وہ رکس ہی گئی تھی اور ویورز یہاں پہ ہم لیتے ہیں آئل ہمومن جو ہے ویورز اس کی ڈو بنانے کے لیے نا گھی ڈالتا ہے یعنی کہ ڈال ڈا یا کوئی اس طرح کا جو ہے گھی ڈالتے ہیں لیکن میرے پاس گھی نہیں تھا تو میں جو ہے آئل استعمال کر رہی ہوں اگر کسی کے پاس دیسی گھی ہو تو اس سے بھی بہت زیادہ زبردست ٹیسٹ آتا ہے تو میں نے اس میں آئل ڈالا ہے اور ایک کٹوری بھر کے میں نے اس میں ڈالا ہے خوشک مل پاورڈر یعنی کہ نیڈو والا اور نیڈو سے ہی بنتے ہیں باقی بھی خوشک مل پاورڈر ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر گلاب جامن میں جو ہے وہ نیڈو ہی استعمال کیا جاتا ہے پہلے اس کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ مکس کر لیں گے اور اس کے بعد جو ہے میں نے برابری مقدار میں جو ہے وہ میدہ یوز کیا ہے اس میں اگر آپ میدہ جو اونلی ٹو ٹیبل سپون جو ہے وہ ڈال کر بنائیں تو تاب بھی ان کا ٹیسٹ زبردست آتا ہے کیونکہ میں جو ہے بنا رہی تھی میں نے صرف بچوں کے لئے نہیں بنانے تھے کیونکہ میں نے اب یہ لوگوں کی گھر بھی بھی جوانے تھے تو اس وجہ سے میں نے اس میں میدہ کچھ زیادہ ڈال دی ہے ادروائز آپ صرف خوشک دودھ جو ہے وہ زیادہ استعمال کریں مل پاورڈر اور میدہ جو ہے آپ نے جسٹ باؤنڈن کے لئے جو ہے دو چمچ ہی کافی ہیں لیکن میں نے یہاں پہ جو ہے ویورز تقریباً جو ہے برابر مقدار میں دونے چیزیں استعمال کی ہیں لیکن الحمدللہ کے پھر بھی چیز زبردست جو ہے وہ غلاب جامن ہمارے بن کے جو ہے وہ تیار ہوئے ہیں اور اس میں ایک قدر جو ہے ویورز انڈا جائے گا ساتھ ساتھ ہمارا شیرہ بھی بن رہا ہے اس کو میں نے جو ہے وہ گیس پہ جو ہے وہ کڑھائی رکھتی ہے اور اس میں بوائل آئے گا اور اس کا ایک ویورز میں یہ بات بتاتی چلوں آپ لوگوں کو کہ اس کے لئے ہمیں کوئی تھک شیرہ نہیں چاہیے ہوتا ایک تار والا دو تار والا ہمیں شیرہ نہیں چاہیے ہوتا اس کے لئے ہمیں بس اتنا ہے کہ چینی تھوڑی سی میلٹ ہو جائے اور تھوڑا سا ہمیں جو ہے وہ گاڑا کرنا پڑتا ہے اور ساتھ ساتھ ہم ڈو بھی بنا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے برابر مقدار میں جو ہے اس میں ڈال دیا ہے جی میدہ اور خوش مل پاورڈر لیکن میں نے اس میں آپ کے سامنے آئل جو ہے وہ کتنا ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے آئل بھی یہ ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو گئی ہے لیکن گھی ہوتا تو تب زیادہ ہی جو ہے وہ گھی میں کیونکہ جب ہم بالز بناتے ہیں تو کریک وغیرہ نہیں پڑتے اور آئل میں جب ہم بالز بناتے ہیں تو اس میں کریک آ جاتے ہیں اور ساتھ میں میرے پاس جو ہے وہ بیکنگ پاورڈر اس ٹائم آویلیبل نہیں تھا گھر میں مجود تھا لیکن مجھے مل نہیں رہا تھا تو میں نے ساتھ میں تھوڑا سا جو ہے وہ سو میٹھا سوڈا یعنی کے بیکنگ سوڈا اس میں میں نے ڈال دیا ہے ادروائز اس میں ہمیں ڈالنا چاہیے بیکنگ پاورڈر اس کی وجہ سے اچھے سے پھول جاتے ہیں پھر اور شیرہ ان کے اندر تک چلا جاتا ہے اور ایک قدر اس میں میں ڈالوں گی جی انڈا اور اس میں جو ہے ہم دو جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور ساتھ ہمارا شیرہ بھی دیکھ سکتے ہیں تیار ہو رہا ہے تو انڈے سے ہم نے ڈو جو ہے وہ بنانی ہے تو دیکھیں اس طریقے سے کچھ ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی ہو جاتی ہے یہ دیکھیں جی اور اس میں زیادہ ہم نے مسل مسل کے ویورز اس کی ڈو جو ہے وہ تیار نہیں کرنی پھر اس سے جو ہے وہ گلاب جامل تھوڑا سا جو ہے وہ سخت ہو جاتے ہیں اور پھر شیرہ جو ہے اس کے اندر تک جو ہے وہ سخت نہیں کرتے جس کی وجہ سے اندر گھٹلیاں سی بن جاتی ہیں عمومن جو ہے وہ ہم اتنا اس کا سخت طریقے سے اٹے کی طرح اس کو گھوٹنا نہیں ہے بس جلدی سے اس کو بس اتنا کرنا ہے کہ ہر چیز جو ہے اس میں مکس ہو جائے یک جان ہو جائے شیرہ ہم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ اس طریقے سے ہم نے بنایا ہے نہ اس میں ہم نے زیادہ اس کو گاڑا کیا ہے کہ اس میں ایک تار بنیں جی دو تار بنیں کیونکہ اگر ہم جتنا بھی شیرے کو گاڑا کریں گے تو وہ جو ہے پھر اندر تک جو ہے گلاب جام ان کے نہیں جائے گا اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے ہم نے جو ہے وہ ڈو لے کے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ بالز بنانے ہیں اتنے بڑے نہیں بنانے کیونکہ ان کا سائز جو ہے وہ کافی پھول کے بڑا ہو جاتا ہے اور ابھی بھی دیکھیں میں نے کتنے چھوٹے سائز کی جو ہے وال بنا رہی ہوں لیکن مجھے ابھی بھی وہ ڈاؤٹ ہے کہ یہ کافی بڑے ہو جائیں گے اور کیونکہ ہم شیرہ تھوڑا بنا رہے ہیں ہلوائی تو شیرہ اور یہ چیزیں زیادہ بناتے ہیں کیونکہ ان کا کام ہوتا ہے تو ہم اتنی چیز بناتے ہیں جو بچے نہ اور کنزیوم ہو جائے یعنی کہ خرچ ہو جائے ان کا تو روز مرا کا کام ہوتا ہے نا ویورز بچ بھی جائے تو نیکس ٹائم جو ہے وہ استعمال کر لیتے ہیں بار ہر آپ کے سامنے جو ہے میں نے جلدی سے جو ہے وہ بالز جو ہے میں ریڈی کر لیتی ہوں پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں تو اس طریقے سے ہم ساری بالز جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے اور شیرہ ہمارا جو ہے تقریباً پک کر جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے اور ادھر سے ہم نے ساری بالز بھی ریڈی کر لیں گے آپ لوگ کے سامنے ہیں ویورز اور بہت یہ یعنی کہ ایزی ریسپی ہے اور جلدی سے بن جانے والی یہ ریسپی ہے گھر میں ہم بنا سکتے ہیں کیونکہ ہمارا گھر شہر سے کافی دور ہے جب بھی میرے بچے فرمائز کرتے ہیں تو میں جلدی سے بنا دیتی ہوں کڑھائی کو دیکھ کر یہ نہ کہیے گا کہ یہ کھالی ہے بٹ یہ ہے لوہائی ایسا ہے جب میں لے کے آئی تھی چھوٹی سی کڑھائی میں نے اس لیے رکھی ہوئی کیونکہ بچوں کو جلدی میں فرائی کر کے چیزیں دیتی ہوں کیونکہ ہم جو ہے آئل تھوڑی سی مقدار میں استعمال کرتے ہیں اگر بڑے برطن میں ڈالیں تو وہ پھر چیزیں اچھے سے جو ہے وہ ڈیپ نہیں ہوتی اس وجہ سے میں نے فرائی کے لیے ایک سپیشل جو ہے چھوٹی سی کڑھائی رکھی ہوئی اور ساتھ میں ہم ساری بالز جو ہے ٹرانسفر کر دیں گے جب ہمارا آئل جو ہے اچھے سے جو ہے وہ گرم ہو جائے گا اس میں ہم ڈال دیں گے اور جیسے دیکھیں گے کہ ہماری بالز جو ہے تھوڑا سا کلر چینج کر رہے ہیں یعنی کہ ہمارے جو گلاب جامون ہیں تو ان کو ہم جو ہلکے جو ہے ہاتھوں سے ہلانا شروع کر دیں گے تاکہ جو ہے کلر جو ہے وہ سیم جو ہے گلاب جامون پر سیم کلر آئے یہ نہ ہوگی ایک طرف دارک ہو ایک طرف سے جو ہے وہ براؤن ہو ایک طرف سے جو ہے بالکل کچھے ہو تو ہم نے اس کو پراپر جو ہے ہلاتے رہنا ہے جیسے اس کو ہلاتے رہیں گے تو بالز کا جو کلر ہے وہ سیم ہی رہے گا اور اب اگر دارک جو ہے اس کا کلر کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ بلیک گلاب جامون بنانا چاہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا بلیک کر دیں اس کے کلر کو اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا کلر جو ہے وہ کیا رکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تقریبا جو ہے آپ اس کا سائز چیک کر لیں ویورز یہ سائز میں کتنے بڑے ہوگی ہیں سائز جب اس کا بڑا ہوگا تو سمجھیں کہ شیرہ اس کے اندر تک جو ہے بہ آسانی جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا یہ سک کر لیں گے اور کافی جو ہے جوسی اور مزیدار ہمارے گلاب جامون بن کے تیار ہوں گے اگر بال کا سائز انگریز نہ کرتا تو سمجھیں کہ انہوں نے شیرہ جو ہے وہ سک نہیں کرنا کیونکہ اندر سے وہ پھولے ہی نہیں ہیں لیکن الحمدللہ وہ اندر سے اچھے بھول گئے تھے اور ہم اس کو ڈائریکٹ ہی شیرے میں ڈال دیں گے شیرہ بھی ہمارا تھوڑا سک گرم تھا تو ہم نے ڈائریکٹ ہی ان کو ٹرانسفر کر دینا ہے اور تقریباً ویورز یہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو سک کر لیتے ہیں شیرے کو اور بہت ہی مزید کہ گلاب جامون جو ہے وہ پک کر تیار ہو جاتے ہیں لیکن میں یہ کہنا چاہی تھی کیونکہ میں نے پھر آپ لوگوں کو جلدی دکھانے تھے ویسے تو اوور نائٹ اس کو رکھ سکتے ہیں دو گھنٹے بھی رکھ سکتے ہیں جیتنا اس کو شیرے میں ڈیپ کر کے رکھیں گے اتنا ہی گلاب جامون جو ہے اندر تک شیرہ جو ہے ان کے چلا جائے گا اور بہت ہی زبردست جو ہے بن کے تیار ہو جاتے ہیں لیکن الحمدللہ کے میرے جو گلاب جامون تھے انہوں نے جو ہے پندرہ منٹ بیس منٹ کے اندر جو ہے وہ سارا شیرہ اس کے اندر چلا گیا تھا اسی طریقے سے ہم سارے جو ہے گلاب جامون فرائی کر لیں گے اور اس کو جو ہے وہ شیرے میں ڈیپ کر لیں گے کیونکہ ہم اور میرے بچے اور آپ یہ خاص کر ہم بہت زیادہ جو ہے وہ ایکسائٹیڈ تھے اور میٹھا کھانے کو بہت مانکار رہا تھا تو ہم بھی کہہ رہے تھے کہ جلدی سے جو ہے ہماری ریسپی تیار ہو جائے اور ہم جو ہے جلدی سے ٹیسٹ کریں تو آپ کے سامنے ہیں اور بہت ہی آسانی سے بن جانے والے یہ گلاب جامون ہے جو کھر میں ہم بہت آسانی بنا سکتے ہیں بزار کیونکہ دور ہے ہم گاؤں میں رہتے ہیں جلدی سے بنا لیتے ہیں ویورز اور یہ کوئی بنانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے تو آئی ہوپ آپ لوگ کو میری جو ہے ریسپی میرا ویلوگ اچھے لگتے ہوں گے اگر اچھے لگے تو میرے چینل بھک کر کوئی ان کو سبسکرائب کر دیا کریں گے آپ لوگ کی طرف سے پیار ہوتا ہے محبت ہوتی ہے ہمارے لئے حوصلہ وزائی ہوتی ہے اور پھر ہم کچھ اچھے سے اچھا جو ہے ہم لے کے آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور میرے ویلوگ جو ہے آپ لوگ کو پسند آتے ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں اور گھنٹی کو آل پر پریس کر دیا کریں تاکہ میری ویڈیو کی نوٹیفیشن آپ لوگوں تک پہنچتی رہے جو بلکل فری ہوتی ہے اور میں نے پھر اس کو جو ہے وہ جیسے شیرے میں ڈپ کیے تو میں نے آگ جو ہے مدھم سی جلا کے تو میں نے شیرے اس کو جو ہے تھوڑا سا دوبارہ جو ہے میں نے کا بوائل دے دیتی ہوں تاکہ یہ دیکھیں میورز تقریباً جو ہے وہ پندرہ بیس منٹ کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے پھول کے ان کا سائز جو ہے بڑا ہو گیا اور شیرہ آپ کے سامنے ہے لیکن اکثر حلوائی جو ہے اس کو اوور نائٹ رکھتے ہیں یا اس کو کافی گھنٹوں تک رکھتے ہیں لیکن الحمدللہ جلدی سے ان کے اندر جو ہے شیرہ چلا گئے لیکن ابھی بھی میں استعمال نہیں کروں گی میں ٹائم پر کروں گی کیونکہ ابھی ہمارا کیونکہ ٹائم تھا سیکنڈ ٹائم تھا کام کا ٹائم تھا میں نے کہا اپنے ویورز کو جو ہے وہ چیک کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ان کے اندر تک کتنا شیرہ جو ہے وہ چلا گیا ہے اور کتنا باقی اس میں جو ہے وہ جانا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا جو ہے وہ رہ گیا ہے باقی شیرہ اس کے اندر جو ہے وہ چلا گیا ہے بہت ہی جوسی جو ہے وہ یہ بن کر تیار ہوں گے اور الحمدللہ یہ میں دوسری تیسری دفعہ جو ہے بنا رہی ہوں آپ کے سامنے ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کتنا جو ہے وہ جوسی شیرہ جو ہے وہ جا چکا ہے تو مجھے تو بہت اچھے لگی ہے اپنی ریسپی اور بہت ہی ٹیسٹی ہے تھی آپ اس پہ جو ہے مختلف چیزیں اس میں ڈال سکتے ہیں اور مزید اس کا جنہیں کہ سینس وغیرہ اس میں بھی ڈال سکتے ہیں شیرے میں تاکہ اس کا مزید ٹیسٹ جو ہے وہ اچھا ہے باٹ ہم نے سیمپل دیسی طریقے سے ویلیج سٹائل سے میں آپ لوگ کو اس کی فائنل لوگ دکھاس ہوں کی کیونکہ میں ابھی وائنٹ آپ کرنے لگی ہوں ویلوگ کو اور باتی کے کام کار کیونکہ ابھی جو ہے وہ سب بہت زیادہ ہو دے گیا تو تیسٹی بہت ہے ویورڈز اور انشاءاللہ آپ لوگ کو اس کی رسکی پسانتا ہے گی پیانا بھی میری چینل اس کی رسکی موجود ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو میں کب تک تینجے اللہ حافظ